بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیتا على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکتا على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملک الموت کا صدمہ و افسوس اور شداد کی جنت کہتے ہیں کہ ملک الموت نے بارگاہ رب العزت میں ارت کی اے مولا کریم میں نے کروڑوں لوگوں کی جانیں قبض کی ہیں مگر دو جانیں ایسی ہیں کہ جنہیں قبض کرتے وقت مجھے بڑا ہی صدمہ اور افسوس ہوا میں نے تیرے حکم کی تکمیل ضرور کی مگر نہایت ہی دب کے ساتھ اور وہ دو ایک ماں اور ایک بیٹا تھا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک جہاز غرق ہو گیا تھا اور ایک عورت اپنے شیرخور بچے کے ساتھ ایک تختے کا سہارا لینے میں کامیام ہو گئی تختہ دھہیہ میں بہ رہا تھا اور ماں اور بیٹا اس پر سوار تھے اے مولا کریم اچانت تیرا حکم ہوا اور میں نے ماں کی جان اس تختے پر نکال لی میرے لیے پریشان کن بات یہ تھی کہ ماں مر چکی ہے اب بچے کا کیا حشر ہوگا بچہ ایک ٹوٹے ہوئے تختے پر سوار ہے اور تختہ ہر آن پانی کی لہروں کے تھپڑے کھا رہا ہے جو کسی وقت بھی کسی تیز لہر کی زد میں آ کر الٹ سکتا ہے بچے کیلئے نہ خوراک کا انتظام ہے نہ کسی نگرہ کا بندوبت ہے دریا کے کنارے دھوبی کپڑے دو رہے تھے اچانت کسی کی اس بچے پر نظر پڑی تو تختے کو کھینچ کر لائے بڑے حیران ہوئے کہ ماں مر چکی ہے بچہ بے یاروں مددگار تختے پر زندہ سلامت موجود ہے وہ لوگ اس بچے کو اپنے سردار کے پاس لے گئے سردار بیچارہ بے اولاد تھا سردار خوبصورت بچہ دیکھ کر اس پر اس کا دل آ گیا اور سردار نے بچے کو اپنی نگرانی میں لے کر اسے اپنا بیٹھا بنا لیا یہ بچہ آٹھ نو سال کی عمر کا تھا کہ اپنے ساتھی بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اتنے میں بادشاہ وقت کی سواری کی آمد کا شور اٹھا سب لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے مگر یہ بچہ سڑک پر اکیلہ کھڑا رہا بادشاہ کی سواری گزر گئی اس کے پیچھے اتنا عملہ پیڈل آ رہا تھا ان میں سے ایک سپاہی کو راستے میں سے سرمے کی ایک کڑیاں مل گئی اتفاق سے اس بچی کی نظر بہت کمزور تھی اور سرمے کی اسے بہت ضرورت بھی تھی لہذا اس نے وہ سرمہ بحفاظت اپنے پاس رکھ لیا آنکھوں میں لگانے سے پہلے اسے خیال آیا کہ یہ سرمہ کوئی تکلیف نہ پہنچائے لگانے سے پہلے کسی دوسرے شخص پر آزمان لینا چاہیے قریب ہی وہ بچہ کھڑا تھا اس نے اس بچے پر آزمانا چاہا بچے نے سرمہ اپنی آنکھوں میں لگا لیا مگر جو ہی سرمہ اس نے لگایا اسے زمین کی تہ میں موجود چیزیں بھی نظر آنے لگیں اس نے دیکھا کہ زمین کے اندر بہت سے خزانے پوشیدہ ہیں بچہ ہوشیار تھا اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ سرمہ لگانے کی وجہ سے میری آنکھوں میں سخت تکلیف پیدا ہو گئی وہ سرمے کی پڑیا گرا کر چلے گئے بچہ سرمے کی پڑیا اٹھا کر گھر پہنچا اور خوشی خوشی باپ کو سارا واقعہ سنایا سردار بڑا خوش ہوا باپ نے کہا کہ ہمارے پاس آدمی بھی ہیں اور گھدے بھی ہیں تم سرمہ لگاؤ ہم تمہارے ساتھ سکتے ہیں جہاں کہیں قزانہ پاؤگے ہمیں بتاؤ ہم نکال لیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا بچے کے بتانے پر وہ لوگ قزانہ نکالنے لگے اور تھوڑے ہی عرصے میں امیر بن گئے بچہ جوان ہوا تو اس میں پرزیں نکالنا شروع کیے ان کے پاس دولت کی فراوانی ہو گئی زمین کے تمام خزانے اس کی نظروں میں تھے اس نے آہستہ آہستہ بہت سے آدمی اپنے ساتھ ملا لیے اس کے بعد تمام سرداروں کو ادھر ادھر کر دیا اور خود سردار بن گیا آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ اپنے بادشاہ کے ساتھ دیٹھ کر لی لی اور اسے مغلوب کر کے خود پہشاہ بن گیا اس بچے کا نام شرداد تھا اور یہ وہی بچہ تھا جس کی ماں تقتے پر ہی مر گئی تھی اور یہ اکیلا دریہ کی دہروں کے ساتھ بہ رہا تھا کہتے ہیں کہ جب یہ برسرے اقتدار میں آیا تو اس نے حکم دیا کہ ایک ایسا کمال درجے کا شہد عباد کیا جائے جس کی ایک عید سونے کی ہو اور دوسری چاندی کی ہو اس میں ایک آلی شان باغ ہو جس میں دنیا کی ہر چیز بیسر ہو جب وہ شہر ہر لحاظ سے مکمل ہو گیا تو شداد نے ارادہ کیا کہ جا کر اس شہر کا نظارہ کیا جائے چنانچہ وہ شہر کو دیکھنے نکلا ابھی وہ دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ ملک الموت کو حکم ہوا اور اس نے وہیں اس کی روح کبس کرنی اس نے اتنا موقع بھی نہ دیا کہ اپنے بے مثال بات کو ایک نظر دیکھ سکتا ملک الموت نے کہا کہ اے مولا کریم اس شخص کی روح کبس کرتے وقت بھی مجھے نہایت ہی صدمہ پہنچا کہ وہ شخص ہر چیز تیار کر کے اسے دیکھ بھی نہ سکا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہی بچہ ہے جس کی ماں تختے پر مر گئی تھی اور اس پر تجھے تجھ آیا تھا کہ اس بچے نے بڑے ہو کر ناپرمانی کی خدا کے حکم سے بغاوت کی اور سکشی اختیار کی مگر ہم نے اسے خود ساختا جنت میں قدم رکھنے کی محلت بھی نہ دی اور اسے باہر ہی حلاک کر دیا اسے جنت کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ دنیا میں موجود ہے مگر انسان کی نظروں سے اوجل ہے امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی کا اونٹ سم ہو گیا تھا وہ اونٹ کی تلاش میں کہیں اس علاقے میں جا نکلا تو اللہ تعالیٰ نے اسے وہ سب کچھ کھل دکلا دیا وہ صحابی وہاں کی کوئی نشانی بھی ساتھ لیا تھا اس صحابی نے یہ واقعہ امیر ماویہ کے پاس بیان کیا انہوں نے کافی تلاش کر آیا مگر کسی کو وہ جنت نہیں ملی اور اسے اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ کر دیا بہوالا خزینہ